پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزیراعظم عمران خان نے قوم اسمبلی سے استیفہ دینے کا اعلان کر دیا ہے سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم کسی صورت اس اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے پی جی آئی کی پارلیمانی پارٹی کی جانب سے قوم اسمبلی سے مصطفی ہونے کے فیصلے کے بعد سابق وفاقی وزیر مراد سعید نے قوم اسمبلی کی رکنیت سے استیفہ دے دیا ہے جس کی تصدیق انہوں نے اپنے چویچر اکاؤنٹ پر کر دی ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے محمد تنویر حسن ہمارے ساتھ میں وجود ہیں جی تنویر صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے یہ فیصلہ کیسے دیکھتے ہیں آپ جی بالکل اصل میں بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی سے قومت جو ہے وہ جس طریقے سے بھی چیننگ گئی ہے چاہے اس میں عالمی سازش کا دخل ہے یا جو بھی وہ ہے تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت ایک اگریسیو موڈ میں ہے اور نیچرلی ایک ظاہر ہے کہ اس نے ہونا بھی تھا اور ویسے بھی پی ٹی آئی کا جو ایک عمومی مزاج ہے وہ تھوڑا عام پارٹیوں سے ہٹ کے ہے اور وہ اگریسیو نیس جو ہے اس میں زیادہ ہے تو اس میں یہ جو پہلے میٹنگ ہوئی اس میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جو اکثر عراقین ہیں میرے خلال میں ہاں کل ہوئی ہے یہ میٹنگ تو اس میں اکثر عراقین جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اپنے فلور پر رہ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور استفعے نہیں دینے چاہیے آجہ اب اس میں یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ استفعے دینے کے حق میں تھے اور شروع سے ان کا یہ تھا کہ جسے دی سیٹ کیا گیا اور ان کو وزارت عظمہ سے اٹھایا گیا تو ان کا اسی وقت سے یہ بودھ بن گیا تھا کہ وہ اس اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے تو انہوں نے ٹی کر لیا تھا اور عراقین جو ہیں اسے بھی مشابرت جاری تھی لیکن ان کا مائن گئی چاہ کے وہ نہیں بیٹھیں گے ایک اسی اسمبلی میں جس میں چور بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طرح سے ان کا ایک بیانیاں ہے تو وہ ایسی اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے تو انہوں نے قائل کرنے کے لئے کوشش کی اور ظاہر ہے کہ یہ انڈیا پہ آ رہا تھا زرطاز گل کا ایک بیان آیا کہ جناب ہماری جان حاضر ہے عمران صان کے لئے کہ اگر وہ استفعوں کی بات کرتے ہیں اس کو چھوڑیں ہم تو جان دینے کے لئے تیار ہیں تو اگر اس طرح کی صورتحال کی تو یہ ساری صورتحال بلاخر منتج اسی جگہ پہ ہوئی کہ استفعے دیے جائیں اب استفعے جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں مراد صحیح صاحب نے استفعہ جو ہے وہ دے دی ہے اپنے ٹوٹر کارٹ پر بھی انہوں نے اس بات کو سیکنڈ کیا ہے کہا ہے کہ جی میں نے استفعہ دے دیا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو وزیراعظم کا انتخاب ہو رہا ہے اس میں بھی وہ شامل نہیں ہوں گے اور اس کا بائیکارٹ کریں گے تو جو پی ٹی آئی کا ایک موڈ مجھن نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب اسمبلیوں سے ہم نکلیں اور ہم اعتجاجی موڈ میں جائیں عوام میں جائیں اور اس کو ایک مومنٹم بنا دیں ایک تحریک بنا دیں اور تاکہ جو ہے وہ یہ ان کو اس کا صلح جو ہے وہ مل سکے اس کا فروس ان کو جلدی سے جلدی مل سکیں اس لئے فوری طور پر الیکشن کی بات ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے نا کہیں تھنڈا نہ ہو جائے جو لوا گرم ہے تو فوری طور پر چور کرنی چھوئی تنویر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اسمبلیاں اپنے مدد پوری کر پائیں گے دیکھیں اسمبلیاں مدد پوری کر پائیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں اپنی یہ فالیسی رکھی ہے کہ اس کے راکین مستعفی ہوں تو نیچرلی جو ہے وہ جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہاں پر بھی اس کی یہی صورتحال ہوگی کہ وہ وہاں بھی اسٹیفے دیں گے تو اگر وہاں پہ اسٹیفے دیتے ہیں تو یہ تو اسٹیفوں کا ایک طوفان آ جائے گا اور ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جب نشفتیں خالی ہوں گی تو پھر یہ ممکن نہیں رہتا کہ الیکشن کمیشن اتنے سارے بائی الیکشنز کروا دے اور اتنے ساری جو مشنگی ہیں اپنی لگا دیں اتنے انتظامات کر لیں اور اس کا کیا شیڈول ہو اور کتنے عرصے تک انتخابات ہوتے رہے ہیں تو برخواد میں یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اس کو اسمبلی کو رن کرنا اور اب ظاہر ہے پی ٹی آئی کی کوشش جو یہی ہے کہ وہ جو ابھی متحدہ اپوزیشن کی جو حکومت جو ہے وہ بننے جا رہی ہے چند گھنٹوں بعد بن جائے گی وزیراعظم جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ شباہ شریف صاحب بننے جا رہے ہیں بن جائیں گے تو ان کو تخت ٹائم دیا جائے اور ان کو جو ہے وہ اس طرح سے یہ نہ ہو کہ یہ جو بقیہ ایک مدد ہے ڈیٹھ سال کی جو مدد ہے اس ٹینور کی اور دوزار تیس کا جو سال ہے وہ الیکشن کا تھا لیکن اس سے پہلے ڈیس ٹیٹ ہونا پڑا عمران خان صاحب کو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ان کو یہ سیٹ نہ رہیں بلکہ کوشش یہ ہو کہ ان کو تھوڑا سا اپسٹ کیے دیں تنمیر صاحب جو یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیا سیاسی بہران پیدا ہو جائے گا کیا ملک میں انتخابات کی راہ ہمار ہو سکتی ہیں ہاں دیکھیں یہ سارا کچھ کیا ہی اس لیے جا رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو یہ گزارش کی ہے نا کہ اصل میں یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی یہ کہاتی ہے کہ سوری طور پر الیکشن ہوں اور یہ پی ٹی آئی کے لیے بہتر ہے اس کے پلس پوائنٹ بجاتا ہے کیونکہ اب بھی دیکھیں اب کل ایک کال دیمدان صاحب نے اور اس میں اب تعداد پہ ہم نہیں جاتے لیکن ہم بارال یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ باہر نکلے شڑکوں پہ چھوٹے چھوٹے کشبوں میں نے دیکھا کہ جہاں پہ لوگ اپسا جو ہے وہ رات کو سونے کے جلدی سونے کے عادی ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ فٹیجر آئیں جو لوگ باہر نکلے ہوئے تھے تو بارال ایک چیز جو انہوں نے ایک پیدا کرنی تھی ایک تحریک پیدا کرنی تھی لوگوں کو موبیلائز کرنا تھا لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ گئی ہے یہ گورنمنٹ ایسے نہیں گئی ہے بلکہ اس کو امریکہ کی آشیر بات سے ہٹایا گیا ہے تو یہ جو ان کا ایک نیریٹیو ہے یہ جو ان کا ایک بیانیا ہے اس کو وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ ان کی طرف آئیں اور ان کی ہمائیت میں اضافہ ہو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ فوری چورپ الیکشن تو یہ سارے جو کام کیے جا رہے ہیں یہ کیے کیا جا رہے ہیں کہ فوری چورپ الیکشن کی طرف جایا جائے لیکن جو اب متحدہ والے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کیونکہ ان کا جو گول تھا وہ یہی تھا کہ وہ اتدار میں آ جائیں اور اس کے بعد جو ہے یہ جو بکیہ ٹرن ہے یہ پوری کریں اگر پوری بھی نہ کر سکتا چلے اس میں جتنا جارہ ٹائم ہم گین کر سکے وہ ہم حاصل کرنے یہ ہے متحدہ کی سوچ جو متحدہ اپلویشن کی سوچ ہے لیکن اب جو ہے اب یہ پی ٹی آئی کی طرف سے مسلسل یہ دباؤ رہے گا اور آنے والے گروہ میں مزید بڑھے گا کہ فوری چورپ الیکشن کریں گا کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے حق میں آپ کیا ریزائن کریں گے ریزائن کریں گے مقصود چپناسی کی چھوڑو تو چھوڑو تو چھوڑے بھی طرف بڑھے گا آگے بڑھے گا مزادی حاصل کی